موسیقی پی ایس ایل کا میلہ اور بہار کے مزے زلہ انتظامیہ کے بھی ساری تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں انتظامیہ نے شہر گل کو جگمگانے پھولوں اور سجاوٹی اشیاء سے آراستہ کرنے کی پوری تیاری کر رکھی تھی پانچ سو سے لے کر آٹھ ہزار پی میچ تیس ہزار ٹکٹوں کی فروغ کرکٹ دیوانوں نے ہاتھوں ہاتھ خریدی ٹکٹیں چاکے چھکے دیکھنے سے تو گئے اب ہے پیسوں کی واپسی کا سوال شائکینے کرکٹ میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی جماعت اسلامی کا تحفظہ پاکستان مارچ سیکٹری جنرل لیاقت بلوچ امیر العظیم سمیت کارکنوں اور شہریوں کے بڑی تعداد کے شرکت پاک فوت سے اظہار ایک چہتی بھارت ام کی بات کو کمزوری نہ سمجھے جنگ مسلط کی گئی تو شکست بھارت کا مقدر ہوگی لیاقت بلوچ جاریت کے جواب میں ام کی بات قوم کا ہر چھوٹا بڑا پاک فوج کے ساتھ لیبرٹی میں بائیکر کلپ کی ریلی پاک فوج سے بھرپور اظہار ایک جہتی پاک فوج زندہ بات کے نارے بھارتی جاریت اور جنگی جنون گورنر پنجاب چہدری محمد سرور کا برطانوی اور یورپی عراقین پارلیمنٹ کو خط پاکستان نے امن کا پیغام دیا مودی جنگی جنون پیدا کر رہا ہے جنگ ہوئی تو پورا خطہ متاثر ہوگا برطانوی اور یورپی عراقین پارلیمنٹ امن کے قیام اور بھارت کے جنگی جنون کے خاتمے کے لیے کردار ادا کریں گورنر پنجاب وزیر اطلاق پیازل حسن جوہان نے نواز شریف کی پریشانیوں کا ذمہ دار پر ویز اشید اور مریم نواز کو قرار دیا ہے بولے ان دونوں کے مشبوروں پر عمل کر کے ہی نواز شریف اس حال کو پہنچے ہیں ہم سارا ائرپورٹ چیک کر کے آگئے ہیں اوپر سے نیچے تک نہ کوئی آفیس کھولا ہوا ہے تو نہ ہمیں کسی نے انفارم کیا ہے پلین وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ابھی کوئی ہے نہیں صبح چھے بجے سے نیوز چل رہی تھی کہ یعنی کہ اب شروع کر دیا اپریشنل کے آکے بلا لیا گیا اپنا عملہ یہاں پہ کچھ بھی نہ عملہ ہے نہ کچھ جہاز ہے کچھ بھی نہیں ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں پھر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں ہماری فلائٹ تھی 27 فیبرری کی جو کہ ڈیلے ہو چکی ہے آپ کو پتا ہے کرائسیز کی وجہ سے ابھی انہوں نے آج یہ کہا کہ سب سے پہلے تو اپنی ٹکٹ جو ہے نا اس کو ری کنفرم کریں اس کے بعد جو ہے نا کل سے فلائٹ جو ہے نا وہ فلائی کریں گی آج جسٹ ائرپورٹ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو ان کی آگیا فضائی آپریشن بہال لاہور ائرپورٹ پر پہلی پرواز دو گھنٹے بار لینڈ کرے گی چار روز بعد فضائی آپریشن بہال ہونے پر ملکی غیر ملکی پروازوں کے مسافروں کا رش آپریشن بہال ہونے پر خوش لیکن تاخیر کا گلہ بھی کیا پی آئیے کے عملہ ائرپورٹ پر موجود مسافروں کو رہنمائی فراہم کر رہے ہیں ترجمان پی آئیے ڈر نہ خوف نہ ہی کوئی جھچک قبضہ مافیا ہو گیا بے لگام جلو بڑ کے علاقہ میں مبینہ قبضہ مافیا کا شہری پر سرعام بیمانہ تشدد ملزمان نے ڈنڈے مار کر تنویر کو زخمی کر دیا غصہ کم نہ ہوا تو فائرنگ بھی کر دی شہری شدید زخمی پولیس نے پانچ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تشدد کے فوٹیج لاہور نیوز کو موصول عوام مہنگائی کے گیرے میں سبزی سستی ہے نا پھل مرغی کے گوشت کو بھی لگ گئے پر سستے بازار ہو یا عام بازار ہر شہ کو لگی ہے آگ ٹیمارٹر نے پہلے سنٹری ماری اب قیمت اور بھی باری ایک سو بیس روپے ریٹ پھر بھی نایاب لہسن ادرک ایک سو چیاسٹ روپے فی کلو سے کم نہیں مل رہا چکن کی قیمت میں مزید تین روپے کا اضافہ ریٹ دو سو بٹس روپے مشیر وزیرعالہ اکرم چوہدری کا شادمان اتوار بازار کا دورہ سبزیوں اور پھلوں کا میار چیک کیا بازار انتظامیوں کی جانب سے پراہم کیے گئے کارڈ عویزہ نہ کرنے پر متعدد کے سٹالز اٹھوانے کی ہدایہ شہری گل کی سڑکیں کوڑا کوڑا ساڑھے پانچ ہزار ٹن کوڑا ابھی بھی سڑکوں پر تین سو پوائنٹس پر پڑا ٹھکا نینا لگایا جا سکا سیکٹری بلدیات کا ڈی سی کے ہمرا لکھوڈیر لینڈفل سائٹ کا دورہ آٹھ ہزار ورکرز کی چھٹی منسوخ کل تک شہر کو زیرو ویسٹ کیا جائے سیکٹری بلدیات کی ہدایات ڈی سی سوہلیہ سائد اور ویسٹ کمپنی کے ایم ڈی بھی سڑکوں پر نکل آئے شہر کے کئی علاقوں میں صفائی صورتحال کا جائزہ صفائی آپریشن جاری ہے کل تک کڑا اٹھانے لگ جائے گا ڈی سی شہر میں بادنوں کے ڈیرے کئی علاقوں میں رم جھم تھنڈی تھنڈی ہواوں سے تھنڈ بھی بڑھ گئی آج وقفے وقفے سے بارش جاری رہے گی موسم کا حال بتانے والوں نے بتا دیا موسم کیا پلٹا عوام پھر توانائی بہران میں پھنس گئے کئی علاقوں میں سوئی گیس غائب کہیں پریشر کم بجلی کی آنکھ مچولی بھی جاری شہری چھٹی کے روز بھی مسئیبت کا شکار سابق صدر آصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے آج پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں اور سیاسی امور پر مشاورت کریں گے آصف علی زرداری سابق ٹوئیمنٹ پی سی بی زکاہ اشرف کی صحبزادی کی شادی میں بھی شریک ہوں گے قائد اعظم گرامر سکول کریم بلوک کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات سبائی وزیر میعاصم اقبال کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت ہونہار اور کابل بچوں کے ساتھ اسادزہ کو بھی مبارک بات پیش کی سری لنکن کرکت ٹیم پر حملے کو دس سال بیٹ گئے دو ہزار نو میں دہشت گردوں نے لیبرٹی گول چکر پر لنکن ٹیم پر حملہ کیا پولیس کے پانچ جوانوں نے جان دے کر کھلاڑیوں کی جان بچائی وارڈن بھی شہید ہوا اس پی ٹرافک سردار آصف خان کی شہید وارڈن تنویر اقبال قبر پر حاضری پولوں کی چادر چڑھائی گورنہ ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے پھر اوپن شہریوں کی سیرو تفری سبز لان میں سیلفیوں کا دور بھی ہوا چھٹی کے روز تھنڈے تھنڈے موصب میں بچہ پارٹی کا موڈ بھی ہیپی ہیپی جنگلی حیات کا تحفظ ہر ایک کا اخلاقی فریضہ جنگلی حیات کا عالمی دن آج دم توڑتی جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے حکومت اور عوام کو مل کر کردار ادا کرنے کی ضرورت اور پاکستان ڈربی پہلی ریز سویڈ گول کے نام دوسری ریز آن دی سپورٹ نے جیت لی تیسری ریز میں قلندرہ کی کامیابی نیلی دی ملکہ چوتھی ریز کی ملکہ